پاکستان سپر لیگ کی سب سے مقبول فرینچائز لاہور کلندرز کی دریافت طویل قامت فاسٹ بولر محمد مدصر کے چرچے اب برطانوی میڈیا میں بھی ہیں ساتھ پھر چینج قد رکھنے والے محمد مدصر کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں جگہ حاصل کر کے دنیا کے سب سے طویل قامت انٹرنیشنل کرکٹر بننے کا عزاز حاصل کریں پچھلے برس لاہور کلندرز کے سیلیکٹرز کھلالیوں کے ٹرائز دینے میں مصروف تھے اور ان کی صلاحیتوں پر نظر رکھ رہے تھے ایسے میں کرکٹرز اور سیلیکٹرز سب کی نظریں میدان میں داخل ہونے والے ایک نوجوان پر مرکوز ہو گئیں یہ تھے ساتھ پھر چینج قد رکھنے والے بیس سالہ محمد مدصر وہ فاس بولر کے حیثیت سے دنیا پھر میں اپنے آپ کو منوانے کا جذبہ لے کرائے تھے لہور کلندرز نے انہیں اپنے ٹورنمنٹ بیٹل آف کلندرز کی ٹیم میں شامل کیا سی ای او آتف رانہ کا کہنا تھا کہ لہور کلندرز باس صلاحیت کرکٹرز کا پریٹ فارم ہے چیلنج کو فیس کرنا ہی کلندر کا کام ہے اور اس میں سے نکلنا ہی کلندر کا کام ہے تو اگر ہم اس کو ایک اچھا یوسفل کرکٹر بنا سکے تو میرا خیال ہے یہ کرکٹ کی طریق کا واحد ایک ایسا شخص ہوگا اب محمد مدسر کے چرچے برطانوی میڈیا تک پہنچ گئے ہیں اخبار ڈیلی میل نے محمد مدسر کے حوالے سے رپورٹ شائع کی ہے جس میں نوجوان بولر کے بارے میں بتایا گیا ہے مدسر کے والدین زیادہ قد اقامت والے نہیں لیکن مدسر سات فٹ سے بھی اونچے ہو چکے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق صرف حرمون کے سبب محمد مدسر کا قد غیر معمول طور پر بڑھ رہا ہے مدسر دس سال کے عمر میں چھے فٹ کے ہو چکے تھے اور اب اکیس سال میں ان کا قد سات فٹ چھے انچ ہو چکا ہے مدسر کا کہنا ہے کہ سکول لائف میں انہیں تنگ کیا جاتا تھا لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اب ان کے دوست اور دیگر لوگ ان سے ملنے میں فخر محسوس کرتے ہیں پاکستان سے ہی تال رکھنے والے بائیں ہاتھ کے فاس بولر محمد عرفان سب سے طویل قامت کرکٹر ہیں ان کے علاوہ ویسرنیز کے جویل گانڈر، کرٹلی ایمروز، سلمان بین اور جیسن ہولڈر جبکہ آسریلیا کے ٹام موڈی اور انگلینڈ کے فاس بولر سٹیون فن سالے چھے فٹ سے زائد قد کے مالک تھے